اسی کڑی میں محرم کے خاص موقع پر سیکٹر چھے جاوہ مسجد کے پاس ویبھین نے کمیٹیوں کے دوارہ لنگر کا آئیجن کیا گیا یہاں چتیزگر مسلم فرنٹ و سربدھرم ایکتہ کمیٹی و ساتھی آشی کے خوازہ گریب نواز کمیٹی نے اپنے اپنے سٹال میں ویبھین نے پرکار کی ووستہ کھان پان کی رکھی اس موقع پر ویلائی نگر ویدھائک دیوین یادہو یہاں پر وشیس روح سے شامل ہوئے اسلامی نیا سال محرم پر چاند کی دسوی پر سیکٹر چھے جاوہ مسجد کے پاس ہر سال کی طرح اس سال بھی ویبھین کمیٹیوں نے اپنے اپنے سٹال لگائے تھے ہر سال کی طرح اس سال بھی ویبھین نگر ویدھائک دیوین یادہو کمیٹیوں کے بیچ حاضر ہوئے اور کمیٹیوں کی حوصلہ افضائی کی اور دل سے تعریف کی بتا دے یہاں پر چھتیزگر مسلم فرنڈ و آشی کے خواہزہ غریب نواز ساتھی سر و دھرم ایک تا کمیٹی نے ویشیس طور پر الگ الگ سٹال میں لنگر کے روپ میں پلاو حلوہ ڈرائی فروٹس کے آئیٹم کے ساتھ فل فروٹ بھی تقسیم یہاں پر کیے خاص طور پر چھتیزگر مسلم فرنڈ نے شاہی لنگر کا احتمام یہاں پر کیا تھا اس کے دوارہ پکوان پلاو آدھی لوگوں کو یہاں پر پروسے گئے کمیٹیوں کے دوارہ اس طرح کی جانکاری میڈیا کو دی گئی یہ ہمارے سہید امام حسین کے یاد میں کیا جاتا ہے اور مسلم فرنڈ کئی وغت کئی ورسوں سے کر رہی ہے اور جو ہمارے ساتھی ہیں سمجل جل کے کرتے ہیں اور کوہمیں ایک تاکہ پریشے بھی دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہماری مسلم فرنڈ کرتی ہیں مہرم امام حسین کی شہادت کا ہے اور مہرم نیا سال بھی ہے مسلمانوں کا اس لئے نیا جاتا ہے یہ حسن حسین امام کے جو کربلا میں جنگ ہوئی تھی اسلام کی اس جنگ میں جو شہید ہوئے تھے لگاتار نائی کرتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے یاد میں یہ مہرم میں چھتیزگڑ مسلم فرنڈ یہ لنگر کا آئیوزن کرتی ہے اور آنے والے جو تاجیہ دیکھنے کے لئے لوگ آئے ہوئے رہتے ہیں ان کے لئے انتظام کرتی ہے یہ لگاتار دس بھارہ سالوں سے کنٹینیو چھتیزگڑ مسلم فرنڈ لوگوں کے لئے یہ سبھائیں بناتی ہے جس میں مسلم ہندو سبھی لوگ اس لنگر کا لکھ لیتے ہیں اور لنگر میں حصہ لے کے اپنے لنگر کھاتے ہیں یہاں پہ ہمارا بلائی مینی بھارت ہے جہاں پر سبھی دھرم جاتی کے لوگ ہم لوگ مل کے ہر تیوار کو بناتے ہیں اسی پرکار ہمارے سبھی بھائی آج سرو دھرم ایکتہ کمیٹی کے بینر میں ہر سال ہم لوگ اس پرکار لنگر کا کارکرم کرتے ہیں اس میں ہمارے بیدائی کے بیدائی دیوین یادو جی کا بھی پورا پورا سیوگ رہتا ہے ان کا مارک درسل رہتا ہے اس کے تحت ہم لوگ دیرانتر ساماجی کارم بھی کرتے ہیں ڈھرم اور جاتی کا جو بھی کارکرم رہتا ہے چائپ ڈھرم یادو 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 سبھی میں ہم دو بڑھ چڑھ کریتا ہے اگر م 치�önی بھائی بھائی ڈٹل بریانی بنوائے ڈھرم جب اس پر بہن سی轉ی ڹیاز پہلوں وہ ایت ہے بہتر ہے تو اپنے لنگر بنواتے ہیں ہر سال بنواتے ہیں تو اس سال ہی بنوائیں اور بھی مطلب جیسے رمضان میں بھی کرائے تھے رمضان کا کیا بولتے ہیں یہ آشیکے کوجہ گرید نواز کمیٹی ین کمیٹی کے طرف سے ہر سال مہر رمضان میں اور یہ کربلا کربلا کے سمجھے جو شہید ہوتے ہیں حسن صاحب ان کی یاد میں ہر سال یام لنگر انہوں نے ان کے دورہ کیا جاتا ہے تدہ ہر گریب برگ کے لوگ جو اس بھیلائی درو میں رہتے ہیں ان کو ان کے کمیٹی کے دورہ مدد بھی پہنچائی جاتی ہے ان کے اس کمیٹی کے دورہ یہ نہیں کہ ہم مسلم ہی سماج کا سواگت کرتے ہیں اس کمیٹی نے کعوڑ یاترہ کا بھی سواگت کیا ہے اور ہندو جیسے رام نومی ہوتی اس میں بھی ان لوگوں نے ان کا سواگت کیا ہے تو یہ کمیٹی ہر سمپردائی کے لوگوں کو لے کے چلتی ہے اور ان کا ایک ہی ادیش ہے کہ سمپردائیتہ کو بنائے رکھنا سندھونہ بنائے رکھنا یہ حصول کے ساتھ یہ کمیٹی یہ کام کرتی ہے ہمارے سندرکچہ اس کے باننیے بیلائی لگر کے لاتلے بھی دائیک دیون جاتو جی ہیں اور ہم کسی طرح چاہے یہ مسلم سماج کا دیوار ہو چاہے کسی بھی سماج کا دیوار ہو ہم بر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر دیں برحال شام با شروع ہوا لنگر رات تک چلتا رہا یا ہزاروں سے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ نے لنگر کا اتمام خوشوسی طور پر کیا گرینڈی سیر نیوز کے لیے شاہن خان کی ریپورٹ